مدھے پردیش سے ساگر میں کالے ہرن کے شکار میں رنجڈی ٹروفی کھیلنے والا کھلاڑی گرفتار ہوا ہے ہرن کا شکار کرنے والے چار آروپیوں کو سانودھا پولیس ٹیشن میں گرفتار کر لیا گیا ہے آروپیوں میں محمود خان اور رمیس خان پتا پتر ہیں جبکہ ان دو ان کے دوست ہیں رمیس خان کرکٹ کی مدھے پردیش رنجڈی کھلاڑی ہیں ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے برجیش راجپوت کا برجیش اور کیا جانکاریاں مل رہی ہیں دیکھیں یہ جو چاروں لوگ ہیں ان کو کل ساگر کے سانودھا جنگل سے پگڑا گیا ایک مطبیر کی سوچنا کیا دارتا ہے یہ لوگ دو مٹر سائل سے سواہے ہیں ان کے پاس ایک رایفال جس ہرن کا شکار ہوا تھا وہ ہرن اور چاہ جندہ تاتوس میں لے ہیں جب ان کو پردیش پالے یہ جانتے حیران رہ گئے کہ جو پتا ہے محمود خان وہ بھی رنجڈی کے چوفی کے فلیئر رہے ہیں مٹر سائل سے کلے ہیں اور باقی ان کے دو دوست ہیں کل ملکہ یہ شکار کے آروف میں تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاب پکے ثبوت ہیں اور ان کو آج ان ساغر کے جل عدالت میں پیش کے جائے گا مگر ایسٹیٹی ہے جس میں بھی ایک خواہ سنی سن کے احران رہ گیا کہ جیسے کھیلنے والا مٹر سائل سے ایک پرفارمنگ پلیئر اس گندے آروف میں گرفتار ہوا ہے شکریہ اور آئے اب دیکھتے ہیں رمیز کا اپنا کریر اب تک کیسا رہا ہے مدرپردیش رنجی کے ٹیم کے کھلاڑی ہیں چھبیس رنجی ماچوں میں انہوں نے ایک سار ایک ہزار ایک سو انہتر رن بنائے ہیں دوہزار گیارہ سے گھرے لو کرکٹ میں کھل رہے ہیں رمیز خان اور اب کالے ہرن کے شکار میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے